جل جوان سویزل لینڈ ہے لینڈ ہے لینڈ ہے لینڈ ہے لینڈ ہے کتنی خوبصورت آبادی ہے ہم اٹلی کو خیر آباد کہہ کے اب جا رہے ہیں سویزل لینڈ کی طرف ہمارے ساتھ جو یہ عزمان بھائی ہیں یہ پہلے کئی بار جا چکے ہیں تو یہ بتاتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے مری جیسی ہے مری جیسی خوبصورت جگہ ہے یا مری زیادہ اچھا ہے یا سویزل لینڈ زیادہ اچھا ہے مری تو زیادہ اچھا ہے لیکن سویزل لینڈ کی اپنی گریت ہے اپنا وہ ہے لیکن مری ہمارے لئے چونکہ ہم پاکستانی ہیں ہم تو اس کو اچھا ہی بہتنی ہے گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے نہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں اپل وطنی بھی تو ہے خیر مری بہت اچھا ہے اب مجھے نہیں پتا ہے سویزر لینڈ کیسا ہے ہم تو فرس ٹائم جا رہے ہیں گرم کپڑے رکھ لی ہم نے برف رف ہوگی وہاں پہ انشاءاللہ جو لوگ سویزر لینڈ نہیں گئے یا نہیں جا سکتے ان کے لیے ہم ان کو کیمرے کی آنکھ سے دکھا دیں گے ویسے تو یو ٹیو پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ ہمارے مشورے پہ دیکھ لیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی اپنے خرچے پہ اپنا خیار لکھئے گا السلام علیکم یہ ہم سویزر لینڈ کے راستے پہ رہے ہیں سویزر لینڈ کا بارڈر بلکل قریب ہے گرین ریپ بہت اچھی شروع ہوگی ہے اچھا سویزر لینڈ کے ایک طرف جرمنی لگتا ہے ایک طرف فرانس لگتا ہے اور ایک طرف اٹلی اور بھی ہے جی کوئی ملک کوئی رہ گیا ہو تو بتا دی آسٹریا سویزر لینڈ سے ان ملکوں کا بارڈر لگتا ہے بلکل قریب قریب ہیں سارے کنٹری سویزر لینڈ کی اپنی کرنسی ہے یورپ کی یورو کو پورے یورپ کی ایک کرنسی ہے یورو تو سویزر لینڈ تھوڑا سا ہٹ کے چلتا ہے دنیا میں جتنے بڑے بڑے عرب پتی لوگ ہیں ان کے دینک سویزر لینڈ میں اکاؤنٹ ان کے اچھا جب وہ لوگ مر جاتے ہیں جن کے یہاں کروڑوں عربوں روپے کے اکاؤنٹ ہیں تو وہ سارا پیسہ سویزر لینڈ کا ہو جاتا ہے واہ کتنی خوبصورت آبادی ہے یہ پومو سٹی ہے یہ پومو سٹی ہے اٹلی کا اچھا اٹلی کا یہ آخری شہر ہے یہ سامنے جو پہاڑ ہیں سویزر لینڈ کے پہاڑ ہیں یہ مکان بھی سارے سویزر لینڈ کے یہ آبادی ہے اور سویزر لینڈ کی مقامی زمان کیا ہے سویزر لینڈ کی مقامی زمان کیا ہے اٹلی جرمن اور فرنچ یہ تین زمانے بولی جاتی ہیں تو تینوں نے ایک سے ملکے کوئی ایک نئی زمان وجود میں نہیں آئی اٹلی کے بارڈر نہیں ہے اٹلی بولی جاتی ہیں جس ملک کے بارڈر لگتا ہے جہاں سے وہ والی زبان بولی جاتی ہے فرنس کے بارڈر سارے فرنس کے لئے جاتی ہے بلکل وہ سین آرہا ہے وہی جو ہم جب نکلتے ہیں مری کی طرف مدھیہ گلی کی طرف یہ ہے ہم سویزل لینڈ میں انٹر ہو گئے ہیں بارڈر پیچھو کہ ویڈیو آلاؤ نہیں تھی اس لئے ویڈیو نہیں بنا سکے یہ سویزل لینڈ اور ہم نے سویزل لینڈ پہ لینڈ کر لیا ہے لائن پہ رہیے گا آپ لوگ اپنا اپنے خرچے بھی خیال رکھئے گا اس کا بڑے مزے کام کی ٹرین گزریہ الٹے آن پہ یہ وہ جا رہی ہے یہ وہ جا رہی ہے اسے خوبصورا ٹرین ہے یہ دیکھو یہ سویزل لینڈ پاکستان میں ہوتا ہے تو بس والے ایسے آواز لگا رہے ہوتے ہیں چل جوان سویزل لینڈ یہ ہے جا اس لینڈ یہ لینڈ یہ لینڈ یہ لینڈ یہ لینڈ یہ آوے سویزل لینڈ والے آوے آوے سویزل لینڈ والے آوے بھڑی نو سیڑھتے لاؤ جی سویزل لینڈ جانا ہے بیٹھو نائی سر میں نے جرمانی جانا سی کیا زبردست حساب کتاب ہوتے W11 جاری ہوتی سوئیزر لینڈ سارے چنچی اور رکشے والے آپ دیکھیں ابھی ہم راستے میں کافی آ چھکے ہیں لیکن ابھی بھی ہمارا سفر بہت باقی ہے یہ سوئیزر لینڈ کے راستے ہیں یہ ان کے چھوڑے چھوڑے گاؤں ہیں اچھا یہاں ایک چیز ہم سب نے نوٹ کی ہے آپ دیکھیں یہاں جتنی گاڑیاں آ رہی ہیں ایک ٹرائیور ہوگا بہت زیادہ ہو گیا تو اس کے ساتھ والی سوئیٹ پر ایک بندہ ورنہ زیادہ تر تو اکیلا آدمی ہی یا اکیلی کوئی خاتونی گاڑی چلا رہی ہوتی ہے ہمارے ہاں جب تفریحی مقامات پر لوگ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پوری پوری گاڑیاں بھری بھی ہوتی ہیں بچے جو ہے نا کھڑکیوں سے لٹک رہے ہوتے ہیں پوری پوری فیملی کے ساتھ لوگ ٹور پر نکلتے ہیں تو ان لوگوں میں یہ ہے ہی نہیں کوئی یعنی گیدرنگ ویدرنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے اکیلے اکیلے تفریحے جا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ایک بندہ ہو گیا ساتھ میں یہ جو ہمارے یہاں کے مقامی ہیں نا یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں ایسے بھی ہیں یہ تو یہیں بائیس سال سے ہیں ان کے تو یہاں لوگوں سے بڑی دوستی ہے پہ دس سال ہو گئے اب تک کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے اور ہماری پچھلی شیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف بیٹھے نہیں بلکہ لیٹے ہوئے ہیں تو ہمارے دیکھیں نا مری جاتے ہوئے کیسا گہمہ گہمی ہوتی ہے اور کیسے فیملیز بچے ایسے پیارے پیارے وجلے وجلے بچے ایسے خودکرے ہوتے ہیں بچیوں نے چھٹیا بنائی بھی ہوتی ہے بندروں سے کھیل رہے ہوتے ہیں بچے کھیلے کھلا رہے ہوتے ہیں بندروں کو لوگوں کی جو سوشل لائف ہے وہ بلکل ایسا لگتا ہے ختم ہو چکی ہے بس لائف ہی ہے بس لائف رہ گئی ہے اس سے سوشل پناہ ختم ہو گیا ہے بڑے بڑے بہت زیادہ یہ ایک لوگ بھی گاڑی چلاتے ہیں بلکے چار پانچ ایک گاڑی ہے بیٹھے تو گاڑیاں بھی بہت نسل ہوگی گاڑیوں میں اس کے بھی کم ہو جاتے ہیں یہاں گاڑیاں بہت ہیں بندے کم ہیں سب کچھ اچھا ہے لیکن ان لوگوں نے اپنی نسلوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا اپنے آپ کے ساتھ ابھی ہم جنرلی سور گئے وہاں بوڑے ہی بوڑے ہی بوڑے ہی بوڑے ہی بوڑے وہ بنگلہ دیشی تھا اس کے والد بنگلہ دیش کے تھے خاندانی نظام بھی تباہ ہو گیا اور ان کی جو ایک گیدرنگ اور ایک سوشل لائف تھی وہ بھی لگتا ہے خراب ہو گئی یہ برباد ہو گئی ہمارے ہاں تو چلو انمیرٹ لڑکے ہوتے ہیں کمارے چڑے چھاٹ وہ دس دس بھر کے جا رہے ہوتے ہیں اور دوست آباب کراچی سے ایک ٹور پہ نکلیں گے ایک گاڑی میں پانچ بندے چھے بندے بیٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور دو دو ہزار کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اور آپ اس میں مستیاں گپے لڑ رہے ہیں کھیل رہے ہیں یہاں تو گوروں میں نظر ہی نہیں آرہا بلکل ایک آدمی بیٹھا ہوگا سیریس اور وہ بھی درہا ایجٹس ہی ہوگا لیکن بھال ان لوگ نے اپنے ملک کو بنایا بہت اچھا ہے جی دیکھیں کیسا ہم جب جاتے ہیں اسلام آباباد سے مری کی طرف تو اسی طرح کے راستے آتے ہیں وہی بیوٹی ہے جو مری جاتے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ساپ سترہ بہت کیا ہے منیش بہت کیا ہے چیز بارل میں نے بہت زیادہ نوٹ کی ہے اس کے بعد میں تفسرہ کرنا ہوں کہ تفریحی مقامات پر بھی کوئی ہمیں ایسا نہیں نظر آئے کہ دوستوں کا جتھا ہو انگریزوں کا ایک بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ اکیلہ ہی بیٹھا چلا رہا ہوگا یا کوئی لڑکی ہوگی چلا رہی ہوگی بس بہت زیادہ ہو گیا دو بندے زیادہ تر تو گاڑیاں اکیلے ہی ڈرائیونگ کرتے ہوئے لوگ نظر آئے ہیں میرے یاد آ رہی تھی ہمارا مری اور نتی اگلی کیسے ہی فیملی ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں کچھ حلقود مشائی بھی ہوتی ہیں بچوں نے لیکن جس طرح سے ہمارے ملکوں میں فیملی پلیننگ پر عمل ہو رہا ہے فیوچر ہمارا بھی یہی مستقل ہمارا بھی یہی ہے ان لوگوں نے دو بچے بھی ختم کر کے ایک بچے پہ آگئے ہیں کیونکہ جب گورنمنٹ نے ان کو سکھایا کہ دو بچے ہی اچھے اس پر خرچہ کم ہوتا ہے تو ان لوگوں نے سوچا کہ پھر دو کیوں ہیں ایک میں اور کم ہوتا ہے اور پھر بہت بڑی آبادینے کا ایک بھی نہیں ہوگا کیونکہ جب اپنا پیسہ خود ہی بچانا ہے تو ایک کا بھی ایک کیوں رکھیں ہم ایک بھی نہیں اس کی وجہ سے یہ حال ہوئے جہاں پہ کہ بوڑھوں کا ریشو بہت زیادہ ہوگیا ہے ہمیں تو اب ہمارے جو جنرل سورز ہیں نا جو شاپنگ مالز ہیں ان میں بوڑے لوگ نظر نہیں آتے ہیں سارے ینگ ہوتے ہیں بوڑے لوگ تو گھر میں بیٹھ کریں جو آئے کرتے ہیں بچے آرہے جی شاپنگ کریں گے لے کر آئیں گے یہ یہاں تو سارے خود ہی خریدنے ہیں بچارے وہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو یار کی طرح خدرناک ہی ہے ایک ہے ایک ہے کہ وہ کھڑے ہوگا جب در لوگ یہ ہے وہ کھڑے باتے ہوئے ہیں یہ ہے وہ کھڑے باتے ہوئے ہیں یہ ہے یہ ہے یہاں سے ہی سی جاتے ہیں کھڑے باتے ہوئے ہیں کیوں شوک ہے یہاں لوگ ہلچے لٹکتے ہیں آنکھ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ ہے یہاں تو نہ بندہ نہ بندے کی ذات کوئی بندہ ہی نہیں ہے یہاں تو رائی دیکھتے ہیں یہاں مضبوط دل والا کرتے ہیں بڑے میری لیکن مزہ آتا ہوتا ہے یہاں جمپ کیا کیارسی باندھ کے جمپ کرتے ہیں ہے چیز 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 حسنا کرتے ہیں مجھے موسیقی ہم تقریباً تقریباً چار پانچ گھنٹے کا سفر کر کے سوئیزے لینڈ پہنچیں گے انشاءاللہ بھی پھر یہاں سے آگے ہمارا مزید پانچ گھنٹے کا سفر ہوگا جرمنی کے لئے جرمنی میں بیان بھی ہے اس لیے ہم اپنی تیز بھاگ بھاگ کے جا رہے گا کہ ہمارا بھی نہ ختم ہوگی اور پیسے بھی ختم ہو گئے یہ آنے والی ہے جی ٹنل یہ یورپ سترہ کلومیٹر کی ہے بلکہ آسف پہی دنیا کی سب سے لمبی یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے تبیت خراب ہو جائے تو یہ دیکھتے رہے کتنی لمبی ہے موسیقی 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 الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے ہم باہر نکلے ہیں ہمیں لگے ہیں چودہ منٹ پندرہ سیکنڈ موسیقی موسیقی اللہ کا شکر ہو گیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں سریزل لینڈ کے گاؤں ہیں یہ دہاد ہیں چھوٹے چھوٹے بھر ہیں بڑے خوبصورت سے بنائے گئے موسیقی پاکستان بھی پورکواز جالا خوبصورت ہے موسیقی اگر گورنمنٹ کوڑی توجہ دے اور سفائی صدرائی کا خیال کریں میرا خیال اس سے زیادہ خوبصورت ہے پاکستان ہم گئے ہیں جو چدرال میں جو بیردیر کا علاقہ ہے نا جہاں کیلاشی قوم رہتی ہے وہ جگہ میں نے دیکھی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے لیکن جانے کے راستہ ہی ٹھیک نہیں ہے کوئی جاتا نہیں موسیقی 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 یہ ہمارا ناران کاغان جیسا ہے لیکن یہ کہ جسisf سوٹی سےسوات ڈیولپ نہیں ہے وہ �ریہ اس نے بہت زیادہ ڈیولپ کیا موسیقی میں جائے ہیں یہ سارے ہوتلーaserوں میں میرا خیال ہے کہ رہائے شے نہیں رہائے شے ہیں یعہی شے تر tweaks اوسف نہیں ہے اوہراب لوگ کہا رہے ہیں کہ انہوں نے پیرنے بہت آرکھنے ہیں اگر دھارہ مسر نہیں ہے میں سوڑکوں نے پڑھا مجھے لکیشن پی آئے ہمانوں سے بیسے اثر تو انہوں نے پڑھ لی ہے آپ نے دیکھا ہے ابتن قادر بھائی کو آپ نے دیکھا ہے مفتی شاہر تصویر میں بھی نہیں دیکھا وہاں نہیں دیکھنے یہ سریزل لینڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورہ شہر ہے اور یہ ہمارے ساتھ جرمنی سے آئے ہیں عبدالقادر بھائی انہوں نے بیان ارنج کیا ہے جرمنی میں بہت کہہ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں وہاں مختلف لوگ بہت میار ہیں لوگ پورے یورپ سے آئے ہیں اچھا ما شاہ اللہ فرانس ارنج کو دلتا ہے شاہ اللہ لیکن علی شاہ کے بعد وہاں بیان ہے ہمارا انہی کی گاڑی میں جائیں گے ہم بہت خوبصورہ شہر ہے یہ سریزل لینڈ اپنا بلکادر میں بڑا روک رہا ہوں یہ ہی نے روک رہا ہوں لیکن ہم لوگ رات کو پہنچے ہیں یہ دن بہت چھٹا ہے یہ دن بہت چھٹا ہے تھوڑی سی عبادی شہر میں اور کوئی بھی غریب نہیں ہے شہر میں یہ ٹوریزم پہ چلتا ہی ہے اور ٹھاک امیر ملک ہے انہی تکا ہوں پہنچا 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 تکا پہنچا موسیقی